and do not get it confused i'm not a scholar or preacher i'm just a regular dude who makes mistakes too but we are reflections true so i can't talk about me without talking about you ٹھیک ہو گئے شکریہ اور یہ جو ون سیون فائی فائیو حدیث ہے اس میں وہ جو آپ سے سلام ایک یعنی کہ جو لونڈی یا اس کا بار بار صحابی سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی یہ مجھے دے دو یہ مجھے دے دو یہ تو مطلب ہے غلط چیز نہیں لگتی کہ ایک نبی کسی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے مانگ رہے ہیں اس سے کہ بھئی یہ مجھے دے دو نہیں آپ تو کوئی دوسرا سوال کر رہے تھے یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے کوئی دوسری حدیث آگئی ہے نہیں نہیں یہ ون سیون فائی فائیو حدیث آپ نے وہ ہاں تو برحال اب یہ آپ کے میں چکے اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اس کا بھی سوال اب اگلی مرتبہ آجیم اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام علیکم اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اچھا جی یہ آہ ویڈیو جو ہے بنانے کا مقصد آہ اس کی وجہ کلپ کے ایک استطاہ میں آپ کو یعنی کے بیگننگ میں آپ کو پتا چل گیا تھا کہ ایک آہ سائل ہے ایک مسلمان بھائی ہمارے آکے سوال کرتے ہیں آہ یاسیدی بلوائدی صاحب کی سٹریم پر کہ صحیح مسلم کی جو ون سیبن فائی فائی حدیث ہے سترہ سو پچپن اس کے اندر کچھ ذکر ہوتا ہے اور اس حدیث کو بطور دلیل استعمال کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ آپ صلی اللہ نے نعوذ باللہ سو منعوذ باللہ ایک حسین عورت دیکھی اور صاحبہ سے کہا کہ یہ عورت مجھے چاہیے اسی بیس پر آپ صلی اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ کو عورتوں کا شوقین اور ومن آئیدر کہہ کہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نباشید یہ کہہ کہ پکارا جاتا ہے اس حدیث کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیا مکملی مطالعہ کر لیتے ہیں یہ حدیث بیسکلی جو ہے وہ سلمہ بن اقوہ کے جو بیٹے ہیں یہاں پہ دکھر آیا ہے یاس ابن سلمہ سلمہ بن اقوہ وہ صحابی ہیں باہدہ ہوئے کہ جو گھوڑے سے زیادہ تحص دھوڑا کرتے تھے ان کے بارے مگر آپ کو سرش کرنی تو آپ سرش کر سکتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ حدیث نہیں ابھی میرے والد تم سے بیان کیا کہ ہم ایک جو ہے وہ غزوہ کے اندر شریک ہے شریک تھے فضارہ ایک قبیلہ تھا اور اس غزوہ کے اندر مطلب ہے ہمیں جہنا حکم دیا گیا تھا کہ ان سے جنگ کرنی ہے وعلینا ابو بکر امارہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جو ہے وہ ہمارے امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جو ہے امیر ابو بکر کو لگایا تھا تو خیر پھر وہ آگے پورا کانٹیکس بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح ہوا اس طرح ہوا پھر ہوتے 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 ہم وہ جنگ جیت گئے اور جنگ جیتنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاتھ غلام بھی آئے لانڈیا بھی آئے پریزنرس آف وارڈ جسے کہا جاتا ہے یہ عمومی چیزیں جہاں بھی جنگ ہوتی ہیں وہاں پریزنرس آف وارڈ پائے جاتے ہیں چھیکے جی آگے ابھی بیان کرتے ہیں وفی ہم امراتون کہ ان کے ساتھ ایک عورت تھی من بنی آہ فزارتا کہ بنی فزارت کی ایک عورت بھی شامل تھی اور جو جو ہے وہ آہ اس کے کپڑے کے اندر تھی اللہ آپ کا بلا کرے آہ چمڑے کے لباس کے اندر جو تھی وہ آہ ملبوس تھی اچھا آگے بتاتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی غالباً اس کی بیٹی تھی اور اس کے بارے میں آتا ہے لہا من احسن العرب کے وہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا پھر آگے ابھی فرماتا ہے کہ میں جو ہے وہ لے کے گئے ابو بکر کے پاس تو ابو بکر نے مجھے اس کو توفے کے طور پر دیا ٹھیک ہے آگے بتاتے ہیں کہ میں جو ہے پھر وہ مدینہ واپس آیا شہر واپس آیا تو وہاں پہ مجھے جو ہے وہ اچھا میں نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی مطلب میری وہ ملکیت میں آگئی تھی وہ لانڈی وہ حسین جو جمین جو لڑکی تھی وہ میری ملکیت میں آگئی تو وہاں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی مدینہ کی کلیوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بھئی سلمہ بن اکوا کے پاس ایک بہت کوئی خوبصورت اور بہت کوئی آلہ ردوے والی کوئی عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلمہ مجھے وہ عورت دے دو وہ لڑکی کو مجھے میرے حوالے کر دو تو یہاں سے ان کی حدیث کا افتدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت تھی اور نبی نے وہ اس عورت کو مانگ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ کیا عورتوں کا ماظلہ سلمہ ماظلہ عورتوں کا شوقین تھا لڑکیوں کا شوقین تھا کہ خوبصورت عورت مجھے دے دو اور باقی جو ہیں وہ اپنے صاحبہ میں بار دی جو خوبصورت نہیں تھی غیر خوبصورت تو اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں آج یا اس کا پورا مکمل طور پر ان کی اس دلیل کا آپریشن کر دیتے ہیں واللہ ہی اگر آپ حدیث پوری پڑھیں گے تو آپ کی دل کے اندر جو نبی جو صداقت کے حوالے سے جو دلائل ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور زیادہ آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا اچھا آگے رابی فرماتے ہیں سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس دلیل سے کہا کہ یہ جو ہے وہ مجھے پسند آ گئی ہے عورت اور میں نے اس سے صحبت بھی نہیں کیے تو پھر وہ کہنے لگی کہ وہ معاملہ وہ ہی ختم ہو گیا پھر وہ بتانے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے دوبارہ ملاقات تھی مدینہ کی کسی گلی کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کی کہ یا سلمہ کہ اے سلمہ یہ عورت جو ہے وہ مجھے دے دو تیرا باپ پیلت اللہ رحم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکمہ نے کہا کہنے لگے کہ یا لگا لکایا result صلو اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہے چھی کیا آپ لے لیں آپ رکھ لیں اپنے پاس اور میں نے اس سے صحبت نیچے آگے پڑھیں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کو لینے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس لڑکی کو لینے کے بعد فبہ آسا بیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا یا اس کو بھیج دیا یا اس کو ایکسچینج کر دیا کس بیس پہ بھیجا کہاں پہ الہ آہلی مکہ مکہ کی طرف واپس بھیج دیا کیونکہ وہ مکہ والوں سے جنگ ہوئی تھی ان کا ایک قبیلہ تھا تو اس کو اس کے گھر والوں کی طرف یا اس کے کمیونٹی کی طرف واپس بھیج دیا اس خوبصورت عورت کو کس لیے واپس بھیجا ففدہ بھی ہاں ناسم من المسلمین کہ ان مسلمانوں کے بدلے جو مکہ والوں کے پاس تھے کس حالت میں تھے کانو اسی روی مکہ کہ جو مکہ والوں کے پاس قید ہوئے تھے مکہ والوں کے پاس قید ہوئے تھے یعنی کہ پریزنس آج چینج کی جو پولیسی ہوتی ہے وہ ہر دور میں ہر سوسائیٹی کے اندر ہی پائے جاتی ہے جنگ و جدال کے جو اصول ہوتے ہیں آج بھی جو ریڈ کروس انٹرنیشنل کمیٹی آف در ریڈ کروس ہے وہ بھی اس چیز کو انڈورس کرتی ہے کہ فاصلیٹیٹ کرتی ہے بقاعدہ کہ نیگوسیشن ہوتی ہے دو پارٹیز کے درمیان اگر جنگی قیدی آپس میں دو ملکوں کے درمیان دو ریاست اگران جنگ ہوتی ہے تو جنگی قیدی آپس میں قید ہو جاتی ہے ان کو پریزنس آف وار کہا جاتا ہے تو لیڈ اکرس تھرہو نیگوسیشن ایکریمنٹ بیٹوین دو پارٹیز کہ آپ ہمارے اتنے قیدی آزاد کرو گے ہم آپ کے اتنے قیدی آزاد کریں گے جو آج کل بھی چل رہا ہے معاملہ دیکھ لیں غزہ اور اسرائیل کے حوالے سے کہ جو ہوسٹیجس یا پریزنس آف وارس انہوں نے بنایا ہے تو ان کے اندر ایکسچینج چلتا ہے کہ ان کے کیا نمبر ہوں گے ان کی ایڈنٹیفیکیشن کیا ہوگی کیا ٹرمز اور کنڈیشنز تھے ہوں گی تو یہ اس دور کی ٹرمز اور کنڈیشنز جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کو اس لڑکی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ میرے حوالے کر دو اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دانائی پر اپنی حکمت کے تحت ہے تو جو ہے وہ مسلمانوں کو جو غلام مسلمانوں نے بنائے ہوئے تھے جو پریزنس آف وارز مکہ والوں کے پاس تھے ان کو آزاد کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ